اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ایکیو سپر مارکٹ میں ابھی جو ہے وہ ہم لوگ آئے میں ہیں اور دیکھیں یہ ویو اس کا انر مجھے اپنا بلدیا یاد آگیا ہے میرپرخواس کا اساکیب ایسا نہیں لگ رہا ہے ہے نا بلدیا جیسا سیم ہمارے میرپرخواس میں جو بلدیا شاپنگ سینٹر ہے وہ ایسا ہی ہے اور مجھے اپنے میرپرخواس کی یاد آگیا ہے بڑے زہور سے اور ابھی یہاں پہ شاپ بہت کم اوپن ہوئی ہے کچھ کچھ جیسے جوتوں کی ہے میں پیکو شاپ پہ آئی تھی اصل میں نا یہ سامنے امتیاز میگا سپر سٹور ہے ابھی ہم لوگوں نے امتیاز جانا ہے گراسری کے لیے یہاں پہ پرس وغیرہ بھی ہیں ملکہ کچھ کچھ شاپس کھل گئی ہیں یہاں پہ یہ ڈی جے موبائل شاپ ہے یہ ہے یہ کیا ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کپڑوں کی پارفیوم کی شاپ ہے اور یہ سامنے امتیاز ہے بڑی زبادست ہے یہ ایکیو سپر مارکٹ بڑی تیزی سے یہاں پہ شاپس کھل رہی ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ جے ڈاٹ لباس کل احمد یہ سارا سٹف جو ہے وہ آویلیبل ہے جینڈز کا سٹف بھی ہے دارنا لباس سارے یہ در ہے کاری آ رہی ہے پیچھے سے خیال کر رہی ہے اچھا اور یہ سامنے ہمارے پارچ پر میں نے الگ سے کہہ لے گا تو بھی ہم امتیاز سپر مارکٹ میں آگئے اسلام علیکم ویلکم بیک کیسی میری یوٹیوب فیملی امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر بلا سے ہر ناغہانی آفت سے محفوظ رکھے آمین سمامین تو جناب لائف اپ ڈیٹس کچھ ایسے ہے کہ آج ہے سنڈے اور ہر دن کی طرح وہی کام 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 ویکنڈ جو ہے وہ آج انڈ ہو جائے گا اور کل سے پھر فائف ویکنگ ڈیز جو بہت ہیکٹک ہوتے ہیں میرے لئے اب میں سبری سے ویکنڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ جلدی سے فرائیڈے آئیں اور سیٹرڈے سنڈے اور فور میں سکون کروں کیونکہ بینگا مادر بہت ساری رسپانسیبلیٹی ہوتی ہیں بچوں کی ان کی سٹیڈی کی گھر کے کاموں کی یہ سب کچھ چلیں یہ تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے لائف میں جو مین اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ امی کا جو ہے وہ کل شام میں یعنی کہ سکسٹین سپٹیمبر کو گال بلیڈر کا جو ہے وہ سرجری ہو گئی ہے پہلے امی کی سسٹ ہم نے جو ہے اس کی سرجری کروائی تھی وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی پھر گال سٹون جو تھے وہ کافی ملٹیپل تھے گال بلیڈر میں جس کی وجہ سے امی کو جب بھی پین اٹھا تھا شدید سیور ٹائپ کا ہوتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا جل سے جل جو ہے وہ ریموو کروالیں تو کل جی خیر خیریت سے جو ہے وہ ریموو ہو گئے ہیں اور امی ماشاءاللہ اب ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں ساری رات تبد بہت زیادہ امی کی ڈاؤن تھی میں بھی بہت پریشان تھی کہ اللہ تعالی رحم فرمائے لیکن ہوتا ہے ایسا جب ہمیں انوتریزیا دیا جاتا ہے جنرل تو اس کے بعد چھوٹی سسٹر جو ہے وہ امی کے پاس ہے تو وہ بیچاری نے بہت جو ہے وہ حمد دکھائی ہے اور اس نے جو ہے وہ امی کو سنبھال ہے تو ساری رات امی کے سرحانے جو ہے وہ جاگتی دیئے کیونکہ ڈرپس جو تھی وہ چل رہی تھی کنٹینیوز اور جو ہے وہ امی کو ومٹ بھی ہو رہی تھی بار بار پھر بار بار ومٹ کروانا پھر جو ہے وہ واش اوم لے کے جانا تو ایسی ٹاسک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امی کو جلد جو ہے وہ شفا دے صحت دے لمبی زندگی دے آپ سب نے بھی امی کے لئے دعا کرنی ہے کیونکہ امی بہت پریشان ہو گئی ہے مورل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے کل نو بجے سے ایڈمٹ ہے ہسپٹل میں تو بندہ بیٹ پہ لیٹا لیٹا ہی جب وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو تھک گئی ہیں اور پین بھی وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے بہت ہو رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو جن کا ہوا ہوا گال بلیڈر کا ریموول تو انہیں پتہ ہوگا کیا واقعی اتنا پین ہوتا ہے کیونکہ امی مسلسل یہی کل سے کہہ رہی ہیں کہ انہیں پین بہت زیادہ ہو رہا ہے مطلب بہت ان کے جو ہے وہ بیلوی میں پین ہے دکھ رہا ہے ان کا پیٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جل جو ہے وہ شفا دے میری ماں کو آپ سب نے دعا کرنی ہے کیونکہ یہ بہت اولاد کے لئے بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب ماں باپ جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو برداشت نہیں ہوتا تو بس بہت ساری دعائیں کل تھوڑا سا اداس دن تھا کافی پریشان بھی تھے ہم لوگ کے اللہ تعالیٰ بس ویسے تو کہتے ہیں کہ گال بلیڈر کا جو ہے وہ سرجری بہت زیادہ جو ہے وہ دینڈرس نہیں ہوتی عام ہوتی ہے نامل ہوتی ہے لیکن یہ بھی ایک عذا بندے کا جسم سے نکال دینا اس کو جو ہے وہ پروسس کے تھو تو it's not a easy بہت تکلیفتے عمل ہے بہت مشکل عمل ہے لیپروسکوپی ہوئی ہے امی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے واسانیہ فرمائے باقی آپ لوگ سنائے کیسے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے آج انٹیریئر میں سنا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں ٹنڈو جان محمد میں سنا ہے بارش ہوئی ہے آج صبح میں اور یہاں پر بھی حبس لگاوا ہے جیسے کہتے ہیں گھٹن میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسی تلمیزاتی دھوپ ہے کہ انبیہرے بل ہے یہ دیکھیں باہر کا بھیو دیکھیں اہسی دھوپ ہو رہی ہے ایسی دھوپ ہو رہی ہے کہ کھا جائے گی اور پتہ نہیں ہے لڑا مطلب ہوا بند ہوئی بھی ہے تو بہت شدید والی جو ہے وہ گرمی ہو رہی ہے میں نے تو کٹن ویٹن سب آگے کی ہوئے تو میں جو جی جناب سالنڈ بنا رہی ہوں اصل میں اس آقی بعد جلدی چلے گئے میں نے کام تھا اور میں نے رات میں کھائی ہوئی تھی انٹی ایلرجک ریجکس تو میں نین سے ابھی تک چور ہوں تو میں صبح اٹھی پھر بیچ میں سو گئی پھر پانی والا آ گیا پھر اٹھی پھر سارم کو بھوک لگ گئی پھر اسے ناشتہ دیا پھر میں اٹھتے جاگتے سوتی رہی ہوں انٹرویل سے نا اور پھر فائنلی مجھے جو گیارہ بجے سبن نے کہا کہ ماما اٹھ جائے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تو پھر مجھے مجبوراً اٹھنا پڑا پھر ناشتہ واشتہ دیا بچوں کو تو ابھی جو ہے وہ میں دپہر کا اور رات کا کل پلس کا پلس کل کھا سارا جو ہے وہ کھانا ریڈی کر رہی ہوں آٹا گوند ہے سالن بناوں گی کہ کل تک چل جائے کیونکہ کل سکول سے آؤں تو اٹلیسٹ آٹا اور سالن جو ہے وہ پڑا وہ اسے مجھے روٹی ڈالنی پڑے کیونکہ پھر میٹ بھی آ جاتی ہے اسی ٹائم پہ جب ہم لوگ سکول سے آتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جب ہے چار بچ جاتے ہیں ہم لوگ کو کھانا کھا کے گھر صاف کرواتے ہوئے اور پھر اس کے بعد پتے نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر ہے فٹا فٹ مغرب ہو جاتی ہے اور پھر جی وہی رات کی تیاری سو جو سو جو سو جو بچوں کو ہوموک کروانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ایسے ہی چلیے پہلے تو امی تھی تو امی جو ہے وہ کھانا وانا سارا کچن سارا امی نے سنبھالاوا تھا مجھے نی ٹینشن تھی کیا آٹا گنداوا ہے یا نہیں ہے سالن کیا پکنا ہے کیا بنانا ہے وہ سب امی کر رہی تھی تو اب امی نہیں ہے تو مجھے اب بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو میں جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی عادت خراب کر لی تھی تو اب میں سارے کام کر رہی ہوں فٹا فٹ تاکہ پھر میں ایزی رہوں تو یہ لائف اپ ڈیٹس ہیں باقی آپ لوگ اپنی اپ ڈیٹس دیں اور ایک میرے بہت جو ہے وہ ریگولر ویورز جو ہے وہ فالوورز میں سے ہیں مسٹر قدیم بیگ کافی دنوں سے وہ میرے چینل پہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے ان کی سسٹر کا جو ہے وہ رضا علیہ سے انتقال ہو گیا تھا تو ان کا میں نے جو ہے وہ افسوس بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے ان کی سسٹر کو جو ہے وہ جنت الفردوز میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے تو ہوتا ہے مشکل وقت بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے تو کافی دنوں سے میں نے اپنے چینل پہ نہیں دیکھا تو میں نے سوچا میں ان کا پوچھتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں ان کی فیملی کیسی ہے تو دعاوں میں یاد اکھا کریں میں بھی آپ سب کے لئے دعائیں کرتی ہوں میں بھی آپ سب کے لئے دعائیں کریں میں بھی آپ سب کے لئے دعائیں کریں میں بھی آپ سب کے لئے دعائیں کریں